بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آپ کے ساتھ ربیہ چوہدری اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائم ڈی پیسے میرے چینل کو سبسکرائب کرتی تین مئی دوہزار چوبیس آج پاکستان سمیت دنیا بڑھ میں ازادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا ورڈ پریس فریڈم ڈی آج میرا ایک سوال تمام صحافی بھائیوں سے اور وہ لوگ جو صحافی تو نہیں ہیں مگر صحافت کے بارے میں جانتے ہیں ان سب سے میرا ایک سوال کیا واقعی صحافی آزاد ہے کیا سچ بولنے کے لیے اور سچ لکھنے کے لیے صحافی آزاد ہے کیا صحافی کو یہ آزادی ہے کہ صحافی جو حقیقت ہے جو ریالٹی ہے جو آنکھوں کے سامنے سچ ہے وہ لکھنے کے لیے آزاد ہے یہ سوال ہے میرا تمام صحافیوں سے اور باقی صحافیوں کی آزادی کے بارے میں بات کرتے ہیں آج پورے پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا کیا ہے ورڈ پریس فریڈم ڈی کی موقع پر آئی ایف جی نے اپنی بائیس میس سالانہ ریپورٹ پیش کی ہے اور بائیس میس سالانہ ریپورٹ میں آئی ایف جی کا کہنا ہے کہ اس سال گزشتہ سال جو سال گزر گیا اس سال میں تین سو سے زائد صحافی اور بلوگرز ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں پریشانیوں سے مشکلات سے جنہیں بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا بہت سے مشکلات آئیں جن کے لیے تین سو سے زائد صحافی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور چار صحافی ایسے ہیں جو قتل کرتی ہے اور درجل صحافی ایسے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا جو کہ کچھ گھنٹے اور پھر کچھ ہفتے کچھ صحافیوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے گرفتار کیا گیا کچھ کو کچھ دن کے لیے اور کچھ کو کچھ ہفتوں کے لیے جو کہ چار ہفتے تک گرفتار کیے گئے اور ساٹھ کے قریب صحافی ایسے ہیں جنہیں لیگل نوٹس جارے کیے گئے اور آٹھ صحافی ایسے ہیں جن پر بغاوات کا دہشتگردی کا اور دشدد کے لیے اکسانے کا الزام ہے یہ گزشتہ سال کی ریپورٹ ہے جو آئی افچے نے جاری کیا ہے اور گزشتہ سال میں صحافیوں کو پچھلے سالوں سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جن صحافیوں پر مقدمات درج ہوئے جن صحافیوں کو گرفتار کیا یا جن صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کے لیے پریشانی آئی ان میں سے بہت سے صحافی ایسے تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی بات کی یا پاکستان تحریک انصاف کو کفریج دی کچھ ایسے معاملات سامنے آئے اور اس سال گزشتہ سال جو کچھ پاکستان میں ہوا پھر وہ عرشت شریف کا واقعہ ہو یا پھر جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہو اور بہت سے نام ہیں صحافیوں کے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد سوال بنتا ہے کیا واقعی صحافی ازاد ہے ازادی صحافت کا عالمی دن ہے اس موقع پر یہ سوال بنتا ہے آج وزیراعظم صاحب نے بھی اپنا بیان دیا صحافیوں کی ازادی پر اور صدر صاحب نے زرداری صاحب نے بھی اپنا بیان دیا ازادی صحافت پر تو وہیں پر صحافیوں سے بھی یہ سوال ہے کیا صحافی واقعی ازاد ہے پھر کہیں کوئی دواکہ ہو جائے کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے کہیں پہ کوئی ڈکیٹی ہو جائے کہیں پہ عوام کا احتجاج ہو کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو وہاں پہ جتنی جلدی پولیس پہنچے جتنی جلدی ڈاکٹرز پہنچتے ہیں جتنی جلدی کوئی عملہ پہنچتا ہے مدد کرنے والا اتنی ہی جلدی بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی صحافی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہ جیسی بھی مشکلات کا سامنا ہو صحافیوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ چاروں طرف پریشانی ہوگی وہاں پہ پھر بھی وہ وہاں پہنچتے ہیں عوام تک سچ دکھانے کے لیے عوام کو سچ بتانے کے لیے سچ دکھانے کے لیے کہ وہاں ہوا کیا تھا وہاں اصل مسئلہ کیا تھا پھر وہ گورنمنٹ کی کوئی پریس کانفرنس ہو گورنمنٹ نے کوئی بات عوام تک پہنچانی ہو عوام نے کوئی بات ادارے تک پہنچانی ہو ہر چیز صحافی کبر کرتے ہیں صحافی کبرج دیتے ہیں ہم نے وہ دن دن دیکھتے ہیں رات ایک صحافی کی ڈیوٹی ایسی ڈیوٹی ہے جو کہ چوبیس کانڈے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو کسی مسئلے کا بتاتا ہے نہ ہی کسی حادثے کا بتاتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم کیا ہے پھر وہ صبح کے سات بج رہے ہوں صبح کے پانچ بج رہے ہوں یا رات کے بارہ بج رہے ہوں یا رات کے چار بج رہے ہوں صحافی کے لیے صرف ایک خبر آنی ہوتی ہے ایک گول آنی ہوتی ہے کہ فلان جگہ فلا مسئلہ بن گیا تو صحافی اسی ٹائم وہاں پہنچ جاتے ہیں صحافی یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹائم نہیں ہے اب خبر کا تو یہ خبر نہیں ہوگی صحافی اسی ٹائم کبرج کے لیے پہنچتے ہیں یہ ہے صحافی کی زندگی جس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی کسی کا سچ سامنے لانے کے لیے کوئی بات کر دی بکاوز دو پارٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ جن میں سے ایک صحیح ہوتی ہے یہ غلط ہوتی ہے صحافی ہمیشہ سچ کے ساتھ چلتی ہے اور جو صحافی سچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کی اپوزٹ پارٹی کی طرف سے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا پھر مجھے دمکیاں بھی ملیں گی پھر بعد میرے گھر تک بھی جائے گی میری فیملی کو بھی دمکی دی جائے گی مجھے میری فیملی کے نام پہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مطلب فیملی کے نام پہ دباؤ ڈالا جائے گا صحافی پہ یہ سب چیزوں کو صحافی جانتے ہیں اور بہت سے صحافی ایسے ہیں جو کئی کئی سالوں سے اس فیلڈ میں ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو آج بھی میڈیا کی سکرین پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑے رہا ہے انہیں کس طرح کی دمکیاں دی جا رہی ہیں یہ ہے ایک صحافی کی زندگی اکثر بات کرنے والے تو کہہ دیتے ہیں صحافی کرتے کیا ہیں صحافی عوام کو غلط خبر موجاتے ہیں نہیں آپ تک ہر وہ خبر جو پہنچتی ہے جس خبر کو جان کے جس خبر کو دیکھ کے آپ کو پتہ رکھتا ہے کہ فلان شہر میں فلان واقع ہوا فلان جگہ پہ فلان کام ہوا اور فلان چیز کی حقیقت کیا تھی یہ ساری باتیاں جو صحافی اپنی زندگی دعو پہ لگا کے کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ فائرنگ بوری ہوتی ہے پتہ ہوتا ہے فلس مقابلہ چل رہا ہے پتہ ہوتا ہے فلان جگہ ڈکیٹ ہے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے صحافی وہاں پہ قبرج دیتے ہیں صحافی وہاں کی سچائی وہاں کی حقیقت سب کے سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں پھر صحافی اپنی ویڈیوز بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹی وی کی سکرین پہ اپنے اداروں تک وہ خبر پہنچاتے ہیں ایک غریب بندہ ایک مزدور بندہ ہے وہ انسان جو کہ اپنے ایلیے میں ایک حد میں رہتا ہے اس کی پہنچ نہیں ہے کسی ادارے تک گورنمنٹ کے آل افسران تک یا کسی ایسے ادارے تک جہاں وہ اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے صحافی اس کی آواز بنتے ہیں صحافی عوام کی آواز بنتے ہیں عوام کو پھر گیس کے بیلوں پہ احتجاج کرنا ہو عوام کو پھر بجلی کے یونٹس پہ احتجاج کرنا ہو عوام کو مہگائی پہ احتجاج کرنا ہو عوام اپنا احتجاج صحافیوں کو ریکارڈ کرواتی ہے پھر کسی سیاسی پارٹی کو کوئی احتجاج کرنا ہو وہ بھی میڈیا کو ہی بولاتے ہیں انہوں نے اپنی کوئی پریس کانفرس کرنی ہو کوئی پریس ریلیس ہو کوئی ضروری بات ہو جو کہ عوام تک پہنچانی ہو تو سب سے پہلے کال صحافیوں کو جاتی ہے کہ یہ ٹائم فائنل ہو گیا ہے پریس ٹاک کا یا میڈیا کانفرس کچھ بھی تو آپ لوگ مہن جائیے گا یہ ہے ایک صحافی کی زندگی اور پھر کچھ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو صحافیوں پہ تنقید کرتے ہیں یہ بات میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کے دو روح ہوتے ہیں ایک ٹھیک اور ایک غلط اور ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کچھ کالی بیڑیں بھی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوری فیلڈ خراب ہو گئی ابھی بھی بہت سے ایسے نام موجود ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے سچی خبر لے کے آتے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں ان صحافیوں کو جو ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ لکھتے ہیں جو ہمیشہ سچ دکھاتے ہیں جو ہمیشہ عوام کے سامنے سچی خبر لے کے آتے ہیں جو ہمیشہ اپنی نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچ کا سامنہ کرتے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام صحافیوں کو جو اپنی کلم کو سچ لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اپنے کلم کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتے ہیں میرا سلام ہے ان تمام صحافیوں کو اور وہ صحافی جو یہ دنیا چھوڑ گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقامتہ فرمائے اور ان کی فیملیز کو سبر دے اور پراؤڈ ہونا چاہیے انہیں کہ وہ سچ کا ساتھ دے رہے تھے وہ سچ کے ساتھ کھڑے تھے جس کے بدلے میں انہیں یہ سزا مل گئی اور وہ تمام صحافی جنہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کے لیے بھی نیک دعائیں ہیں اور اللہ پاک تمام صحافیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھئے ان کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہ روز صبح اٹھتے ہیں تو یہ ٹینشن کے کتنی خبریں آج کی کون کون سی خبر کور کرنی ہے کون کون سے مسائل ہیں کس جگہ پہ کون سا مسئلہ ہے وہاں جانا ہے آج ہم نے پھر وہ نہ شہر دیکھتے ہیں نہ گاؤں دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں چل پڑھتے ہیں اپنے راستے پر ایک خبر لینے کے لیے ایک سچ لینے کے لیے ایک سچ کی آواز بننے کے لیے کسی بے سہارا بیٹی کی آواز بننے کے لیے کسی بے سہارا ماں کی آواز بننے کے لیے کسی بے قصور بیٹے کی آواز بننے کے لیے جو کہ لوگوں میں غلط ثابت ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ صحافیوں کو اکثر غلط بھی کہا جاتا ہے تو کم از کم اگر آپ میں اتنی حمد دیں گے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان لوگوں کو غلط مت کہا کریں جو اپنی حمد پیدا کر کے اپنے اندر سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں اپنی ڈیلی کی روٹین میں جتنی زندگی انہوں نے صحافت میں گزاری ہوتی ہے جب سے وہ صحافت میں ہوتے ہیں اس زندگی میں انہوں نے جن مشکلات کا سامرہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جانتے ہوتے ہیں ایک صحافی کی ان کی سورسز سے خبر لے کے آتا ہے یہ صحافی کو بتا ہوتا ہے وہ اپنے سورسز نہیں بتا رہا ہوتا ہے کسی کو کسی کو نہیں بتا ہوتا ہے کہ اس نے اس خبر کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا سب کو صرف ایک سکرین پہ خبر نظر آ جاتی ہے کہ فلان جگہ فلان واقعہ ہو گیا یہ کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ اس واقعے کی سچائے لے کے سامنے آنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا کچھ کرنا پڑا آج میری طرف سے تمام صحافیوں کو ازادی صحافت کا عالمی دن مبارک ہو اور ازاد صحافی ہیں یا نہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ میری خیال میں تو صحافی ازاد نہیں ہے کوئی چھوٹی موٹی خبر ہو اس کے لیے ازاد ہے صحافی لیکن جہاں پہ کچھ حقائق ایسے بھی آتے ہیں کچھ سچائیاں ایسے بھی آتے ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے صحافی کبھی ازاد نہیں ہے اور پھر وہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تب یہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کیونکہ عوام اس وقت کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ صرف جانتے ہوئے کوئی چپ کر جائے یہ کسی اور بھی میں بات چلے جاتی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ڈیوڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان